تائف کے سفر سے واپسی پر نو جنوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزر ہوا تو وہ نصیبین کے رہنے والے تھے یہ شام کے ایک شہر کا نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھ رہے تھے جب جنات آپ کی قرآت کی آواز سنی تو جنات اس وقت مسلمان ہو گئے پہلے وہ یہودی تھے تائف سے واپسی پر آپ مکہ میں داخل ہوئے فیت اللہ کا تواف کیا اور گھر تشریف لے گئے ادھر نو جن جب اپنی قوم میں گئے تو انہوں نے باقی جنوں کو آپ کے بارے میں بتایا چنانچہ وہ سب کے سب مکہ پہنچ گئے انہوں نے حجون کے مقام پر قیام کیا اور ایک جن کو آپ کی خدمت میں بھیجا اس نے آپ سے عرص کیا کہ میری قوم حجون کے مقام پر قیام کیے ہوئے ہیں آپ وہاں تشریف لے چلئے آپ سے اس نے وعدہ فرمایا کہ رات میں کسی بھی وقت آپ حجون تشریف لائیں گے حجون مکہ کی قبرستان کا نام تھا رات کے وقت آپ وہاں پہنچیں حضرت عبداللہ بن مسعود آپ کے ساتھ تھے حجون پہنچ کر آپ نے عبداللہ بن مسعود کے گرد ایک خط کھینچ دیا اور فرمایا اس طائرے سے باہر مت نکلنا اور اگر تم اس سے باہر نکل گئے تو قیامت کے دن تک تم مجھے نہیں دیکھ پاؤگے اور نہ میں تمہیں دیکھ سکوں گا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فاصلے پر جا کر بیٹھ گئے اچانک آپ کے پاس بلکل سیاہ فارم لوگ آئے یہ کافی تعداد میں تھے اور آپ پر حجوم کر کے ٹوٹے پڑے تھے یعنی قرآن پاک سننے کی خواہش میں ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے ادھر جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول ہم جس جگہ کے رہنے والے ہیں وہ جگہ دور ہے اس لئے ہمارے اور ہماری سواریوں کے لئے سمان سفر کا احتمام فرما دیجئے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا ہر وہ ہٹی جس پر اللہ تعالی کا نام لیا گیا ہو جب تمہارے ہاتھوں میں پہنچے گی تو پہلے سے زیادہ پرگوشت ہو جائے گی اور یہ لید اور گوبر تمہارے جانوروں کا کھانا ہے اس طرح جنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ایک اور جن کا عجیب واقعہ حضرت ابن اکیل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک گھر تھا جب بھی لوگ اس میں قیام کرتے ہیں تو صبح کو مردہ پائے جاتے ہیں ایک مرتبہ ایک مغربی آدمی آیا اور اس نے اس مکان کو اپنی پسند پر خرید لیا اور اس گھر میں رات بسر کی اور صبح کو صحیح سالم تھا یہ دیکھ کر پڑوسی حیران ہوئے وہ شخص اس گھر میں زمانہ دراست تک رہا پھر کہیں اور چلا گیا اس سے اس گھر کے بارے میں صحیح سلامت رہنے کی وجہ دریافت کی تو اس نے جواب دیا جب میں اس گھر میں رات بسر کرتا تو عشاء کی نماز پڑھتا اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا تھا اچانک میں نے ایک جوان کو دیکھا جو گوئے سے باہر نکل رہا تھا تو اس نے مجھے سلام کیا تو میں ڈر گیا اس نے مجھے کہا مجھے بھی قرآن مجید سکھاؤ چنانچہ میں اسے قرآن مجید سکھانے لگا پھر میں نے اسے گھر کے بارے میں قصہ معلوم کیا تو اس نے کہا ہم مسلمان جنات ہیں ہم قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور نماز بھی ادا کرتے ہیں اس گھر میں اکثر و بیشتر لوگ بدکار رہتے تھے اور ساتھ شراب بوشی بھی کرتے تھے اس لئے ہم ان کا گلگ گھوٹ کر مار ڈالتے میں نے اس سے کہا میں رات کے وقت تم سے ڈرتا ہوں لہٰذا تم دین کو آیا کرو اس نے کہا ٹھیک ہے چنانچہ وہ دین کو کوئے سے باہر آتا اور میں ان سے قرآن پڑھاتا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جن قرآن مجید پڑھ رہا تھا اور ایک منتر پڑھنے والا دروازے پر آیا اور درواز آواز دی کہ میں سام بد نظری اور جن کا دم کرتا ہوں تو اس جن نے کہا یہ کیا چیز ہے میں نے کہا یہ جھاڑ پھونک کرنے والا شخص ہے جن نے کہا اسے اندر بلاو تو میں گیا اور اسے اندر بلا لیا پھر میں نے دیکھا کہ وہ جن چھت پر ایک بڑا سامپ من گیا جب اس جھاڑ پھونک والے نے جھاڑ پھونک کی تو سامپ لوٹ پوٹ ہونے لگا یہاں تک کہ گھر کے ترمیانی حصے میں گر پڑا تو وہ شخص اٹھا اور اسے پکڑ کر اپنی گھٹڑی میں ڈال دیا تو میں نے اسے منع کیا اس نے کہا کہ تم مجھے میرے شکار سے منع کرتے ہو پھر میں نے اس کو ایک اشرفی دی تو وہ چلا گیا پھر میں نے اسے حرکت کی سامپ نے جن کی شکل میں ظاہر ہوا لیکن وہ کمزور ہو کر پیلا اور دبلہ ہو چکا تھا میں نے اس سے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا جن نے کہا کہ منتر پڑھنے والے نے مجھے ان اسما مبارکہ سے قتل کر دیا اور مجھے اپنے بچنے کی امید نہیں اب جب تم کھوئے سے جیخ کی آواز سنو تو یہاں سے چلے جانا چنانچہ رات کے وقت جیخ کی آواز سنی تو میں وہاں سے چلا گیا ابن اقیل کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس گھر میں لوگ رہنے لگے بس آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے اس نیک کام میں میرے ہمسفر بن کر میرے اور اپنے لیے اچھائی کا باعث بن کر صدقہ جاریہ بنے موسیقی موسیقی موسیقی